مطائے دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی اقبال و کافر یہ کس کافر ادا کا ہے غمزہ ایسا کی اللہ و اکبر کبھی میں اس پر جمعہ پڑھا ہوں تو دل پھاڑ کے اپنا جگر پھاڑ کے رکھتے ہیں مطائے دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی ہماری اکل مندیاں دھری رہ گئی کتابیں پڑی رہ گئی کلم وہیں پہ رہ گئے تقریریں واز رہ گئے لٹ گیا سارا کچھ مسلمانوں کا کوئی شیح ہماری نہیں گھر برباد ہو گیا ڈاکو جاتے ہیں موقع عالمی لگا گئے گھر جلا کر پھونک کر راک بنا کر چھوڑ گئے ہمارے سامنے ان راکھوں پر ہم بیٹھے ہیں تمنا کر کے دیتے سوچ رہے ہیں پھر پتر ہاتھوں سے نکل گئے بے شرم ہو گئے بیٹیاں بے غیرت بے حیاء ہو گئی مسلمانوں کی بیٹیوں نے آکے فیمنزم کے اوپر آکر تقریریں کر ڈالی لڑکے گے بن گئے لڑکیاں لیزبین بن گئیں تحریکیں چل گئیں پیج بن گئے سیکلر ہو گئے دیریے ہو گئے تھیسٹ ہو گئے ننگے ہو گئے فلمیں بن گئیں بلو پرنٹ تیار ہو گئے تصویریں آ گئیں ہوسٹلی کنجر کھانے بن گئے بدکاری کے اڈے رنڈی کی کھانے تیار ہو گئے حسطانوں میں زنا ادھر زنا ادھر زنا مسجدوں میں زنا کوئی مندر مسجد پریس کچھ نہیں بچا مطائے دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی ہمارے واز لٹ گئے توپیاں اتر گئیں ہماری داڑیاں گئیں بار کے اندر ریتی تھی لمبی داڑیوں والے پکڑے گئے چھوٹی داڑیوں والے کلی شے سارکی امامے دستاریں جبے ابائے کمائیں مکہ مدینہ کے اندر وہاں پہ کام شروع خلط ہو گیا ریاض میں رنڈیاں پانچ سو لائی گئیں پانچ سو کلون لائے گئے وہ جو ہر وقت ننگے لباس پہ پھرتے ہیں پانچ سو روپیہ دیں اور جدہ کے سال پر ننگے لیں وہ فلمیں سامنے آگئیں ابھی جو ریاض میں پوری دنیا کا سب سے بڑا فنشن ہوا صرف پانچ سو ریاض کتنے میں صرف داخلہ فیس انہوں نے رکھ لی کہ بیس ہزار داخلہ فیس اندر جا کے جو مرضی کرو مہت اللہ کی رونکے ختم کر دو مطائے دین و دانش لٹ گئی ہے بس اللہ والوں اور اکبال نے پھر آگے کیا کہا یہ کس کا فردہ کا غمزہ ہے ایسا کی اس نے کہا یہ کون ایسا شیطان تھا جس نے چہرے پہ اتنا خوبصورت اپنا سرکھی پارڈر مل لیا اور اتنا پیارا میک اپ کر لیا کہ وہ جب آیا اس بڑیا نے کتنا خوبصورت بن کے اپنا روپ دھارا کہ ہر ایک اس کو دل دینے پہ تیار ہوگا یہ کس کا فردہ کا غمزہ ہے ایسا کی ٹھیک ہے موڈرنزم اور پوسٹ موڈرنزم کا رار ہو گیا پوری دنیا کے اندر اور مسلمان سوتے رہ گئے اس رات پر چند لوگ بیٹھے ہیں جہاں دل ہوگا وہاں جہاں ہوگی وہاں دل بھی جل گیا ہوگا کریدتے ہو راہ کب آرزو کیا ہے غالبی کا دل و جان جل گیا دونوں چیزیں کٹھی جل گیا اب تو راہ کو تم جو کرید رہے ہو یہ آرزو کیا ہے کیا امید تم نے لگا رکھی ہمارا جل گیا تم تو سوچ رہے ہو کہ شاید کوئی نیچے سے بنیادے نکلائیں بنیادے تک راہ ہو گئی آپ مشرق ہو گئے مولویوں کو اجدیدی حسینی سے کوئی فرق نہیں ان کو کرسیوں سے کوئی فرق نہ پڑ گیا داڑھیوں میں رکھی سینٹروں میں بیٹھے ہیں اور پگڑے ہوئی نوجوان انہوں نے لگا رکھیں اپنے اپنے لیڈروں کو خدا بنا دیا سب نے اور ان کے پیچھے کافلہ حجاز میں ایک ڈی حسین نہیں کس کافل ادا کا غمزہ ہے ایسا کی لٹ گئے ہم تو یہ تو مقال رات بیٹھا شیر بار بار میں آتا تھا کہ کس کافل ادا کا غمزہ ہے ایسا کی یہ شیطان نے کون سا کھیل کھیلا بھی سارے مسلمانی کی نادہ گر گئے سجدے میں جب وقتیں کیام ہیں خصوصاً مجھے دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں تڑپاتی میں آپ کو بال بتاؤں میں بڑا بے سر آدمی ہوں مجھے کتنا ہی کوئی آدمی کہے میں ایسے ہوں میں ویسے ہوں مجھے کچھ نہیں ہلا لیکن جس وقت مجھے سعودی عرب سے خبر آتی ہے نا بس یہ چیز جو مجھے ہلا دیتی ہے ابراہیم کی بھی وہی علاقہ حسین کا بھی وہی علاقہ محمد عربی کا بھی وہی علاقہ چون کفر برخیزد از کعبہ کجا مسلمانی اس نے کہا جب کفر کعبے سے برامد ہو گیا تو پھر مسلمانی کہاں سے گھونے گے ہم کچھ مجھے زندگی میں آج تک کسی چیزیں تنگ نہیں کیا بلکل نہیں میں بڑا بے خبر اب میں مجھے ساتھ اتنا بار خبر دنیا پوری جل کے راکھ ہو جائے نا میرے گھر سمیت اور مجھ سمیت مجھے کچھ نہیں مجھے جب سعودی عرب سے خبر آتی ہے کس صرف ایک سعودی کوئی خطہ مجھے پیارا ہی نہیں کوئی دنیا کا خطہ قسم لے لیں مجھے پیارا نہیں میں جس ادارے میں کام کرتا ہوں امریکہ کے اور یورپ کے ٹکٹ آن ملتے ہمیں کہ جب مرضی چلے جاؤ جب مرضی آ جاؤ کور لیٹر ملتے جا کہ لڑکے سارے ہو کہتے ہیں نہیں ایک صرف شہر ہے دو ہی شہر ہے کہ آن جا دل برز خنک شہر ہے کہ آن جا دل برز صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر اور ابراہیم علیہ السلام کا شہر نکہ اور مدینہ دو ہیں میں کہتا ہوں اللہ ساری زمین برباد کر دینا اس دو شہروں کو بس آباد رکھے تو اللہ میں تجھ پہ راضی ہوں لیکن جب وہاں سے خبر آتی ہے نا مجھے وہ آپ سوچنے بھی کہ کہ مہینے دن رات مجھے کوئی اچھا ہی نہیں رکھتا نہ کھانا نہ پینا کوئی چیز کوئی بندہ کوئی رشتہ دار خود اپنا وجود میں کہتا ہوں یہ کیا ہے ہم ہمارے دو شہر ہی گڑ گئے اور دونوں شہر یزید نے اجھاڑے دونوں شہر ایک مکہ اجھاڑا اس نے اور ایک اس نے مدینہ اجھاڑا اور ایسے یہ جی یزید صحابی کا بیٹا ہے اور عبداللہ ابن مطی جو صحابی رسول ہے نبی کے صحابی بھی ہے صحابی کا بیٹا بھی ہے حضرت انزلہ کا بارہ سال کا تھا یہ یہ بھی ہے یہ اس کو جو مدینہ کا امیر بنایا تھا سب لوگوں میں اس زمانے میں اس کی قیادت میں جنگ لڑی یزید کے خلاف اس کا کوئی دل نہیں یہ تو مرا دکتا